بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو گورنمنٹ کے چار بلاسود کرزوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں آپ حکومت سے ایک لاکھ سے ستر لاکھ کا کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے آٹھ سال کے اندر مہانہ ایک ساتھ کے ساتھ واپس کرنا ہوگا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اور کیا ٹرمز این کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرنے کے بعد آپ حکومت سے بلاسود کرزہ لے سکتے ہیں اور ان کی اوفیشل ویب سائٹ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے اندر وان بائی وان ڈسکس کروں گی سب سے پہلا جو کرزہ سکیم ہے اس سکیم کا نام اپنی چھت اپنا گھر ہے حکومت کی جانب سے جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو پانچ مرلا اور دس مرلا گھر بنانے کے لیے بلاسود کرزہ دیا جا رہا ہے اگر آپ صوبہ پنجاب کے کسی بھی شہر کے اندر رہتے ہیں آپ کے پاس اپنا ذاتی آپ کے پاس اپنی ذاتی پانچ مرلا زمین موجود ہے تو آپ حکومت سے کرزہ لے سکتے ہیں پندرہ لاکھ تک اور اگر آپ کا گھر کسی دہات کے اندر پنجاب کے اندر موجود ہے صوبہ پنجاب کے کسی بھی دہات کے اندر آپ کا گھر موجود ہے آپ کے پاس دس مرلا زمین ہے اور آپ اس کے اوپر تعمیری گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ حکومت سے حاصل کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اس کرزے کو آپ نے ساتھ سال کی اندر مہانہ ایک ساتھ کے ساتھ واپس کرنا ہے پہلے تین ماہ کے لیے کوئی قسط ادا نہیں کرنی وومنٹ آپ کو جو ہے وہ گریس پیریٹ دیتی ہے تین مہینے کے لیے آپ نے کوئی قسط ادا نہیں کرنی چوتھے ماہ سے آپ نے چودہ ہزار پیہ جو ہے وہ ہر مہینے ادا کرنا ہے اور آپ نے یہ ساتھ سال کی اندر ادا کرنا ہے اب ان کا کچھ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ سکرین پہ چیک کر سکتے ہیں ان کا لجیبیلٹی کرائیٹی ایریا جو آپ تیومز اور کنڈیشنز پوری کریں گی تو ہی آپ حکومت سے پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی چھت اپنے گھر کے تحت پہلے نمبر پر جو کرزے کے لیے اپلائے کر رہے ہیں وہ نادرہ ریکارڈ کے اندر اپنے گھر کے سربراہ ہونے چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کا جو پرمنٹ ایڈریس ہے وہ پنجاب کا ہونا چاہیے تیسرے نمبر پر آپ کا شہری علاقے میں پانچ مرلے گھر اور دہاتی علاقے میں کسی گاؤں میں کسی پنڈ میں دس مرلے زمین ہونی چاہیے اس کے اندر اپلائے کرنے کے لیے کرزہ لینے کے لیے فورت نمبر پر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے انٹی سٹیٹ اور انٹی سوشل ایکٹیوٹیز نہ ہو تو آپ اس کے اندر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں فائف نمبر پر اس کے اندر آپ فائنانس جو ہیں وہ ڈیفالٹر نہ ہو اٹس مین آپ نے اس سے پہلے کسی بھی بینک سے جو ہے وہ کرزہ نہ لیا ہو کسی بھی قسم کا کرزہ اپنی گاڑی کے متعلق ہو سکتا ہے یا کسی اور چیز کے متعلق ہے جو آپ نے ادا نہ کیا ہو تو آپ ڈیفالٹر کراتے ہیں آپ کو پھر جو ہے حکومت وہ لون نہیں دے گی اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے تحت اگر آپ یہ پانچ شرائط پر پورا اترتے ہیں تو آپ حکومت سے پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اب ان کی اوفیشل ویب سائٹ کون سی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے acag.panjab.cov.p یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر جانا ہے آپ نے یہاں پر جانے کے بعد آپ نے جو ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے ریجسٹریشن کا فارم جو ہے اس کو کلک کر دینا ہے ریجسٹریشن آپ نے کرنی ہے اس کے اندر پہلے نمبر پر آپ نے اپنا یہاں پر نام لکھنا ہے cn.ic لکھنا ہے شناکتی کارڈ نمبر لکھنا ہے یہ ساری چیزوں کو جب آپ فل کر لیں گے تو یہاں پر ایک آگے یہ یہ دیکھیں ریجسٹریشن کا بٹن آ جائے گا اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے فردر جیسے ہی آپ ان سے ریجسٹریشن کریں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اگلا فارم آ جائے گا اگلا فارم آئے گا تین طرح کے فارم ہوں گے اس کے اندر ان تینوں فارم کو آپ نے جو ہے وہ فل کرنا ہے تینوں فارم کو فل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو آن لائن سبمیٹ کروا دینا ہے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ نے لاغ ان کرنا ہے لاغ ان جب آپ کر لیں گے لاغ ان یہاں پر آپ کا ہوگا آپ کا شناختی کارڈ نمبر آئے گا پاسورڈ آئے گا پھر آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے پہلے ریجسٹریشن کرنی ہے پھر لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے تحت وہ آپ اس کے اندر بتاتے جائے گا اور آپ کا جو آن لائن والا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ تھی پہلی ہماری جو ہے بلا سوت کرزے کی سکیم اپنی چھت اپنا گھر اب اس کے اندر جو دوسری سکیم ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے تحت اگر آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلا سوت کرزہ ملے تو آپ حکومت پنجاب سے جو ہے وہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں بلا سوت کرزہ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے شوہ ہو رہا ہے ایک لاکھ سے لے کے ایک روڑ تک آپ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں حکومت پنجاب سے کونسے سکیم کے تحت پنجاب روزگار سکیم کے تحت اس کے اندر اب ان کی کچھ ٹرمز این کنڈیشنز ہیں جن کو آپ پورا کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ ان سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں فرس نمبر پر آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سال سے لے کے پچاس سال کے درمیان ہونی چاہیے اس کے اندر میل، فیمل اور ٹرانس جینڈر تینوں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں کرزہ حاصل کر سکتے ہیں قولیفیکیشن آپ نے یونیورسٹی سے کوئی ڈگری حاصل کی ہو آپ نے کالج سے گریجویشن کیا ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈپلومہ ہو یا آپ نے ٹیفٹا سے کوئی ٹیکنیشن کا یا اس کے علاوہ کوئی ٹریننگ کورس کیا ہو آپ سکلڈ پرسن ہو، آپ کے پاس سونر ہو تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہونے چاہیے پنجاب کے ریزیڈنٹ ہونے چاہیے آپ کے سین آئی سی کے اندر پنجاب کی ریزیڈنٹ جو ہے وہ شو ہونے چاہیے اس کے بعد آپ اس کے اندر نئے بزنس کے لیے بھی پیسے لے سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے سے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے بھی پیسے لے سکتے ہیں جو لون ہے آپ کو وہ دیا جائے گا ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک پھر آپ کو دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک کرز دیا جائے گا اس طرح کرز آپ کو دیا جائے گا then آپ نے دو سال سے لے کے پانچ سال کی انسٹالمنٹ کے اندر اس کرز کو واپس کرنا ہے آپ کون سا کرز اپلائی کر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے پھر وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ آپ نے پانچ سال کی ڈریشن میں واپس کرنا ہے یا دو سال کی ڈریشن میں واپس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو کرزہ حکومت سے لینا ہے جو مرد حضرات ہیں بیس فیصد پیسے انہوں نے خود لگانے ہیں اپنے پاس سے اسی فیصد جو پیسے ہیں وہ حکومت آپ کو دے گی جو فیمل ہیں ٹرانس جنڈر ہیں جو ڈیسیبل ہیں انہوں کو گورنمنٹ نبے فیصد پیسے دے گی اور دس فیصد انہوں نے خود سے لگانے ہیں اس کے بعد اب یہ سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں سیکیورٹی آپ نے بین کو کیا دینی ہے جس کے عوض آپ کو کرزہ دیا جائے آپ پیٹ چیک بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے جو کوئی پراپٹی ہے اس کے کاغذات بھی دے سکتے ہیں کوئی آپ کی وہیکلز ہے اس کے کاغذات بھی دے سکتے ہیں ملٹیپل آپشن یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کے ساتھ ریلیونٹ ہے وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس کے بعد پریسنگ جو ہے وہ کلیر چار فیصد پر ہے اور اس کے بعد جو نیچے والا ہے اس کی پانچ فیصد ہے نیکس چلتے ہیں ہم آگے آپ نے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آن لائن سبمیٹ کروانی ہے آپ نے ہاتھ کے ذریعے نہیں لکھ کے بھیجنی آن لائن اپلائی کرنی ہے پروسیسنگ فیس اس کے اندر دو ہزار ہے نون ریفنڈیبل ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی دو ہزار پر آپ نے اس کے اندر جمع کروانا ہے اوکے اور دین یہاں پر نیچے جو ہے یہ روزگار پنجاب.gov.p کے یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں پر ہم کلک کر لیتے ہیں فردر جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ہے اپلیکیشن فارم آ جائے گا پنجاب روزگار سکیم یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ create an account آپ نے اپنی جو ہے وہ registration کروانی ہے آپ نے sign up کرنا ہے جیسے ہی آپ sign up کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آ جائے گا application registration پہلے آپ نے cnic لکھنا ہے پھر email address لکھنا ہے پھر cnic پھر confirm cnic پھر آپ نے mobile لکھنا ہے mobile کے بعد confirm mobile لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے password لکھنا ہے confirm password لکھنا ہے پھر آپ کی جو ہے وہ registration ہو جائے گی registration کے بعد آپ نے login کرنا ہے جب آپ login کریں گے تو آپ کا یہاں پر cnic آئے گا اور password آئے گا پہلے یہاں پر account create کرنا ہے sign up کر کے پھر آپ نے registration ساری کرنی ہے پھر آپ نے log sign in کر کے اپنا cnic اور password add کرنا ہے پھر آپ کے سامنے ایک form آئے گا اس کے اندر وہ آپ کی qualification پوچھیں گے آپ کا نام پوچھیں گے father کا نام جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے وہ آپ اس کے اندر پوٹ کرتے جائے گا اس طرح آپ کا جو ہے وہ پنجاب روزگار سکیم کے تحت جو ہے apply online آپ کا ہو جائے گا یہ میں نے جو آپ کے ساتھ share کیا تھا یہ پنجاب روزگار سکیم تھی دوسرے نمبر والی اب ہمارے پاس جو third number پر سکیم ہے جس کے اندر سکیم ہے third جو ہمارا loan ہے وہ ہمارے پاس ہے prime minister youth business and agriculture loan scheme آپ کا تعلق صبح پنجاب سے ہے آپ کا تعلق صبح سن سے ہے آپ کا تعلق خیبر پکتون خان سے ہے بلوچستان سے ہے اسلام آباد سے ہے شہروں سے ہے دہاتوں سے ہے آپ پورے پاکستان سے اس کے اندر apply کر سکتے ہیں prime minister youth business and agriculture loan scheme یہ loan scheme ہے جو پورے پاکستان سے آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں ان کا legibility criteria یہاں پر mention ہے 21 سال سے لے کے 45 سال تک آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے IT اور e-commerce اور business related کسی field کے اندر apply کرنا ہے کام کرنا چاہتے ہیں business کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی عمر کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے اس کے بعد جو loan ہے وہ آپ کو 3 duration کے اندر دیا جائے گا first duration جو ہے اس کے اندر آپ کو 5 لاکھ دیا جائے گا جس کے اوپر 5% جو ہے وہ آپ نے پیسے دینے ہوں گے next ہمارے پاس جو اگلا ہے اس کے اندر آپ کو 15 لاکھ دیا جائے گا اس سے اگلا جو ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 15 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپےہ تک دیا جائے گا اس scheme کے تحت prime minister youth business and agriculture scheme کے تحت اب آپ نے اس کے اندر apply کسی طرح کرنا ہے آپ نے اس کے اندر جو loan ہے اس کے اندر apply کرنا ہے apply for loan اس کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ form آئے گا اس کو آپ نے close کر دینا ہے یہ کچھ ان کی instruction سے آپ read کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد further ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اس کو close کر دیتے ہیں close کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ area آ جائے گا یہ والا حصہ آ جائے گا instructions والا یہاں پر آپ نے پہلے اپنا cnic یہ ہم online apply کر رہے ہیں ان کا cnic add کرنا ہے شناختی card کی issue date کرنی ہے تحصیل اپنی لکھنی ہے اور آپ نے قرضہ کتنا لینا ہے آپ نے وہ یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر potion آئے گا اس کو آپ نے select کر لینا آپ کتنا loan لینا چاہتے ہیں sub to you پھر آپ نے اس کو enter کر دینا ہے پھر آپ سے وہ جو جو چیزیں اور conditions ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جو loan ہے وہ آپ نے کس طرح لینا ہے bank of Punjab کے ذریعے لینا ہے national bank of Pakistan کے ذریعے لینا ہے asgri bank کے ذریعے habib bank limited کے ذریعے bank of khaiber کے ذریعے یا national nrs کے ذریعے لینا ہے آپ نے یا آپ نے اخوت کے ذریعے لینا ہے اخوت اسلامی کے ذریعے لینا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ نے کس سے جو ہے وہ قرض لینا ہے لیکن میں آپ کو recommend کروں گی bank of Punjab bank of Punjab کا جو ہے وہ حکومت پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے جو ہے وہ loan کے متعلق بہت اچھی deals ہوتی ہیں اور ان کے معاہدے بہت اچھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گی کہ آپ bank of Punjab سے ہی loan لیں اب further میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ guide کر دیتی ہوں tracking system آپ جو ہے وہ اپنی application کو track بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنا یہاں پر date of birth لکھنی ہے اور شناختی card یہاں پر لکھنا ہے اس کو شناختی card کو date of birth لکھنے کے بعد آپ نے اس کو submit کر دینی ہے جیسے ہی آپ submit کر دیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی جو application ہے وہ کون سے مرحے تک آئی ہے آپ کی application کہاں تک پہنچی ہے کتنا کام ہو گیا اور کتنی دیر میں آپ کو loan مل جائے گا یہاں پر یہاں پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے کرنا ہے اس کے اندر submit کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی جو application ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے اور آپ نے اس کے اندر further کیا کام کرنا ہے یہ ہماری تھی third loan کی مطلق جو scheme تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہے اب یہاں پر ان کی ایک دو points اور ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتی ہوں physical no physical application form is required آپ نے جو ہے وہ physical application اس کے اندر نہیں بھیجنی اپنے ہاتھ سے لکھے application نہیں بھیجنی آپ نے online application بھیجنی ہے اس کے اندر okay then اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر صرف پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ apply کر سکتے ہیں overseas جو پاکستانی ہے وہ ان کے لیے یہ scheme نہیں ہے پورے پاکستان سے آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں لیکن جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ اس کے اندر apply نہیں کر سکتے last ہمارے پاس ہے اس کے اندر جو government کے employee ہیں وہ eligible نہیں ہے جو آپ کسی government ادارے میں کام کرتے ہیں آپ teacher ہیں آپ government کے کوئی اور implylائے ہیں آپ اس کے اندر جو ہیں وہ eligible نہیں ہیں اس کے اندر جو گورنمنٹ کے employee نہیں ہیں وہ لوگ اس کے اندر eligible ہیں آپ کے ساتھ میں نے ان کی official website بھی share کر دی ہے آپ کو screen پر show ہو رہی ہوگی یہ ان کی official website ہے pmy.gov.p یہ ان کی official website ہے آپ کو دیکھیں یہ prime minister youth loan scheme یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں internet پر show ہو رہی ہے آپ کو google پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے apply کرنا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو ان کی سائیڈہ وہ بھی share کر دی ہے اب last number پر ہمارے پاس جو loan last scheme ہے چوتھی جو کرزہ لینے والی وہ ہے کسان card حکومت پنجاب کی جانب سے کسان card launch کیا گیا ہے کسان card کے تحت پانچ لاکھ مزدوروں کو حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب کے پانچ لاکھ کسانوں کو اس scheme کے تحت مستفید کیا جائے گا حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب کے درمیان ایک معایدہ ہوا ہے اس کی پریویس ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ عزت کر سکتے ہیں اس کے اندر کسان card بنانے کا طریقہ بھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسان card جو package launch کیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو pointerوں نے بتایا ہے کسانوں کے لیے card بنانا بہت ضروری ہے اگر وہ loan لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ اس کے اندر loan لینا چاہتے ہیں وہ کسان card بنوائے وہ ایک جو کسان ہے وہ ڈیڑھ لاکھ تک کرزہ حاصل کر سکتا ہے فی کسان ڈیڑھ لاکھ تک آسانی سے کرزہ حاصل کر سکتا ہے خاد اور بیچ کی فریداری کے لیے اس کے اندر آسانی پیدا ہوگی کسانوں کی آسانی کے لیے بزریا sms وزیر اعلی بنزاب نے کسان card کی registration جو ہے وہ رکھی ہے sms کے ذریعے آپ نے جو ہے کسان card کے اندر registration کرنی ہے اب اہلیت کا میار اس کے اندر کیا ہے جو کسان اس کے اندر apply کرنا چاہتے ہیں کم سے کم ان کی ایک سے لے کے 12 اکڑ تک زمین اپنی ہو اور ان کی جو زمین ہے وہ ارازی سینٹر کے اندر register ہو ان کے نام کے اوپر ایک جو sim ہے وہ register ہونی چاہیے جو شناختی card ہے اس کے card کے اوپر ایک sim register ہونی چاہیے یہ تین شرائط کو جب آپ پورا کریں گے تو ہی آپ کسان card کے اندر جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں حکومت پنجاب پانچ لاکھ کسانوں کو 150 ارب روپے کے بلاسوت کرزے دے رہی ہے اب آپ نے اس کی registration کس طرح کرنی ہے یہ آپ کو اپنی screen پر show ہو رہا ہوگا آپ نے اپنے mobile لینا ہے اس کے اندر اپنی وہ والی sim ڈال لی ہیں جو نادرا کے اندر register رہا ہے وہ آپ نے ڈال لی ہیں آپ نے first number پر pkc لکھنا ہے پھر اپنا شناختی card کا number لکھنا ہے اور اس کو 8070 پر آپ نے بھیج دینا ہے جیسے ہی آپ بھیج دیں گے تو آگے سے آپ کو message مصول ہوگا کہ آپ کی terms and conditions پوری ہیں تو آپ اس کے اندر eligible ہیں اگر آپ کی terms and conditions پوری نہیں ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے جب آپ کی terms and conditions پوری ہوں گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کسان card کتنی دیر میں بند کی آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ حکومت سے بلا سوٹ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ حکومت پاکستان کی جانب سے چار ملنے والے جو کرزے ہیں وہ share کی ہیں سب سے پہلے number پر میں نے آپ کے ساتھ جو scheme share کی ہے وہ اپنی چھت اپنا گھر ہے دوسرے number پر جو میں نے آپ کے ساتھ scheme share کی ہے دوسرے number پر جو میں نے آپ کے ساتھ scheme share کی ہے وہ ہے حکومت پنجاب کے بلا سوٹ کرزے ہیں پنجاب روزگار تیسرے number پر میں نے آپ کے ساتھ prime minister business and youth agriculture ہے اور چوتھے number پر کسان card ہے یہ تمام تر چار وہ چیزیں ہیں چار وہ project ہیں جس کے اندر آپ حکومت سے بلا سوٹ کرزے لے سکتے ہیں جتنا آپ کرزہ لیں گے صرف آپ نے وہی کرزہ واپس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی کرزہ واپس نہیں کرنا کس طور میں آپ نے واپس کرنا ہے وہ time آپ کو جو ہے حکومت کی جانب سے پتہ لگ جائے گا جب آپ apply کریں گے تو apply کے لیے جو حکومت نے criteria رکھا ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کسان card کے اوپر میری detail video اپنی چھت اپنا گھر کی scheme کے اوپر detail video میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو کو like اور share کیا کریں چینل کو subscribe کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کے لیے